سی بی آئے والے آئیں گے آپ اپنے تواسس کو جواب دے دیجئے گا سی بی آئے والے کو ہی فون کیا ہم کو ہی فون کیا اور دیندار آدمی اپنے آپ کو کہلاتے تھے بلکہ اعلاندلہ میں نے کہا کوئی بات نہیں آنے دی ہوا آئے آنے کے بعد مسجد کے باہر سے کہا بھائی سار ادھر آئیے وہ ہم لوگوں کو بلا رہے تھے ہم نے کہا سار آپ آئیے اندر آئیے آپ آئیے 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 ان کو مسجد کے باز بلکل محراب کی پاسلہ ہے اور ان کو بیٹھایا ہے میں نے کہا سار آپ پہلے یہ بات آئیے آپ کو شانتی سکون ملنے یا بیچین پریشان ہو رہے ہیں تو ایک رمیش نام گادھا گھڑک پڑ کے رہنے والا اس نے کہا سار بجے بہت شانتی ملنے میں تو پہلی دفعہ مسجد کے اندر آیا ہوں بہت سکون ملنے تو ہم نے کہا سار اس لیے معاف کیجئے گا میں سوچا کہ آپ کو شکون ملنے یا یہاں ہے پھر ہم لوگ بیٹھے ان سے بات کیا بہت کے میرے بھائیوں جب ان سے بات ہوئی تو وہ اس کا ذہن سارا صاف ہو گیا کہاں وہ ہم لوگوں سے دستادہ کے سوالات کردے بلکہ شروع میں ہی اس نے پوچھا بھی کہ آپ سب اپنا اپنا آئیڈی دکھائی ہے ہم لوگوں نے آئیڈی دکھائی تو کہا رہے یہ تو بیہار سے یہ دلی سے یہ کلغتہ سے آپ لوگ ایک دوسرے ملاقات کیسے ہو گیا تو اساں وہ بیچانی پریشانی کا اظہار کیا لیکن پھر حکمت سے اللہ تعالی نے بات ڈالی ہم لوگوں نے اس کو حل کیا میں نے کہا سر ہماری آپ کی کئی ملاقات نہیں تھی اب ہماری آپ کی ملاقات ہوئی ہے ایک دوستی ایک تعلقات ہو جائیں گے پھر اگر کبھی ہم کو کہیں جانا ہوا تو ہو سکتے ہم لوگوں کے تعلقات ہیں دوستی ہے محبت ہے ہم لوگوں نے کوئی ٹور پہ چلنا ہے اور رونا چلتے ہیں سارے لوگ تیار ہوں گے پھر ایک کر کے ہم سب آگے پیار کے میرے فدروں کو میرے بھائیوں بلاخر ہوا یہ کہ ہمارے تیلویز بھائی بڑے محمدرد دائی ہے فکر مند انہوں نے کہا اس سے ان کے سامنے کلما ہی پیش کیے ان کو کلما ہی پیش کیا دونوں دوستی بھی اوالے نے کلما پڑھا بھائے کلما بھی پڑھا اس نے کہا کے ہمارے ساتھ ایک ایسٹوینن چلانے والے یاسیر بھائی تھے کھانے زوربذر بنائے تھے ان کا دار